موسیقی 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 جو آپ نے میں سواھ دے جی کتاب موسیقی جو بات ہوتے ہیں تو اس اسلے میں میں نے بھیجی بھی تھے تو پھر آپ نے شاہد تمہایا کہ عامل صاحب میں بات ہو جائے گی نہیں مہین میں آپ نے جو بھی لیکٹر کوئی بھی دیکھا ہوگا تو اس پر آپ کا بھی ایک موقف ہوگا نا جی وہ آپ بیان کر دے مثلا تو وہ مرے میرے کروس فائر نہیں کریں آپ اپنا موقف بتا دیں جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو میں نے بولا ہے اسے ہی نہیں سوال نہ کریں آپ اپنا موقعے بتا دیں تاکہ میں پھر اس کو ہم نے دو موضوع ان کے اس لیے چھوڑا تھے ایک تو یہ تابر موسیٰ بھی بات کریں گے ہاں اس کے بعد نبوت کے بارے میں ہاں نہیں یہ میں بتاؤں آپ نے شاید question بھیجے تھے نا تو اس questions کی میں جواب دوں جو آپ questions پوچھنے چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا ہوتا گیا ہے کہ آدمی اس کا اپنا کوئی point of view ہوگا نا اس چیز کے بارے میں تو اپنا point of view بتا دیں آپ اس topic پہ جو کتاب موسیٰ پہ آپ سوال کر رہے ہیں اور وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ بتائیں کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں میں اپنا بتا دوں گا رائیٹ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ہیں قرآن کے پیروکار خالص سطح اور قرآن کو سمجھنے کا جو سب سے پہلا اصول ہمارے ہاں ہے وہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے اور خود قرآن نے بھی اپنی تاریخ بیان کی ہے کہ اللہ اکانا من اندے غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کسی رہے ہیں واللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو بڑا اختلاف ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اس میں تضاد نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ کچھ بات پہر ہے دوسری جگہ کچھ بات پہر ہے تو سب سے موٹا جو اصول ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھ رہا ہے آپ نے جو کتاب موسیٰ کے بارے میں بات کی تھی اس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں قرآن سے یہ ہے کہ آپ کا موقف اس بارے میں درست نہیں ہے آپ نے غالباً یہ کہا ہے اگر میں غلط ہو تو سسیح کی ہے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہے ایک سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں دیکھئے وہ جو کہا رہے ہیں نا آپ کا مطلب ا یہ ہے مطلب جو وہ سمجھا ہوا ہے ہاں وہ کیسے سمجھ گیا آپ وہ آیت کوٹ کی ہوگی نہیں میں نے ہو آیت تو آپ نے ہٹا دی بتائیں پھر آپ کہاں میں نے کہا کہا ہے ایک ہی کتاب ہے آپ نے یہ کہا ہے میں نے کہا ہے دیکھیں میری بات سنیں یہی میں اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف بیان اس لیے کر دیں کہ آپ کی نظر میں چار کتاب ہیں کیا آپ کی نظر میں کتنی کتاب ہیں کتابیں تو بہت سی ہیں ہمارے تزدیک تورات کتاب ہیں اور قرآن کتاب ہیں صحیح ہے جو ضبور اور نیجیل ہیں وہ کتاب نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا موقف ہو گیا نا اب یہ میں نے کہیں کہیں ایسی کوئی بات کی کہ تورات کتاب ہیں نہیں کی نا نہیں نہیں ایک سکت میں نے کہیں کہا تورات کتاب ہے آپ کا جو پانچ سیگمنٹ کے اوپر ایک ہے نا مقالباً دوہزار نو کا ہے میں ایک حال ہے وہ اس میں آپ نے اس میں یہ ارشاد سرمایا ہے کہ تورات ایک کتاب ہے اور وہی کتاب جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی وہی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا پلیس آپ میں نے ایسا سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیا میں جو دیر سنیں میں پتا تورات قرآن مجید میں اٹھارہ زفا ہے ایک سو چھتیز زفا موسیٰ السلام کا نام آیا موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ تورات آیا ہی نہیں ہے اور نہ میں نے کہا کہ موسیٰ کو تورات دی اور نہ میں نے کہا کہ وہ تورات جو ہے محمد علیہ السلام کو دی یہ میں نہیں کہا موسیٰ السلام کو جو دیا وہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تَيْنَا مُوسیٰ الْكِتَابْ وَالْفُرْقَانْ لَا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ہم نے موسیٰ کتاب دی اور فرقان دیا فرق کرنے والا دیا لَا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم اضاحت پہو یہ جو کتاب اللہ نے لفظ استعمال کے کتاب موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ کتاب آیا فرقان آیا الوح آیا صحف آیا نور آیا روشنی آیا زی آیا اور وہ سارے الفاظیں موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ جو صفاتی نام کتاب کے بن جاتے ہیں لیکن تورات نہیں آیا تو میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ تورات موسیٰ کو دی اور محمد کو دی یہ میرا سٹیٹ میرا ہے اب جو کتاب دی گئی ہے وہ میں نے لیکچر دیا تھا بکو موسیٰ کے کتاب کونسی دی گئی اور کیسے دی گئی اور پھر وہ بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملی یہ میرا لیکچر تو تو وہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ کونسی کتاب تھی کتاب آپ دیکھیں قرآن میں کتاب کا جنہا زکر اٹھارہ نبی کے ساتھ کتاب آتا ہے بچھر کے ساتھ کتاب آتا ہے ہر جگر کتاب سیگھ ملے رہا تھا میں وہی بتا رہا ہوں نا اٹھارہ نبی کے ساتھ کتابیں کہیں تو میں پڑھ کر سنکانا ناس امت وحیدہ تو اس پہ پڑھی تو کتاب ایک ہے نا اس پہ نبیوں سے کتاب ایک ہے نا جو پڑھی تو میں نہیں کتاب میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں آپ کتاب لگائیں ہیں انسانیت ایک امت ہے اللہ نے معبوس کے نبین مبشیر ومزرین بشار دینے والے اور خبردار وانزلا معہم الكتابہ بالحق تمام نبیوں میں ساتھ ہم نے کتاب دی حق کے ساتھ اب یہ میں نبین جمع آگیا کتاب واحد آگیا کوئی طرح نہیں لکھا رہا ہم ہے کتاب کہہ رہا ہوں کتاب میں نے لکھا ہوا کتاب بلکھا ہوا کتاب خاص کتاب ہوگی دے بوک ہوگی سپیسیفک ہوگی ال بہتب دے بوک سیئے ہے سپیسیفک بوک دی گئی تمام پروفیٹس کو پھر یہی قیامت میں دیکھے واشاقت الاردو بی نور وابی ووضیل کتاب اوزو بن جگمہ اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے ووضیل کتاب کتاب رکھی جائی وجیہ بن نبین بن نبین آگیا وہاں بھی نبین تھی وقودیہ بینم بالحق اور فیصلہ کر دیا حق کے ساتھ وہم لائیوز نمون اور ظلم نہیں کیا جائے گا تو کتاب سے آپ کیا مراد دیتے ہیں مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب دی گئی تو یہ ہے کتاب اللہ کی کتاب کونسی ہے میں اللہ کی کتاب بات اللہ کی کتاب اب پڑھا اللہ کی آیت پڑھنا ہے اللہ کی کتاب بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب بات ہو رہی ہے جب آپ اللہ کی کتاب کرتے ہیں جی جہاں کتاب اللہ کی بات اس پر یہاں تو اس کتاب سے کیا مراد ہے آپ کی یہ سے مراد کیا مطلب کی دو جزنوں کے اندر پانچ سی سو صفات کے اوپر مجتمع اللہ کی کتاب انسان کو میں میری میں یاد ہے ہمیشہ سے یہ جو پرچوں پر لائی گئی انسان لے کے آیا تو جو یاد ہے نا ہر زمانے میں جو ترابیوں پڑھائی جاتی ہے ورلڈ وائٹ وہ کتاب اللہ کی نہیں یہ تو ایک وائلڈ گیس ہے پروف ہے پروف پوری دنیا میں دیکھ لیاں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں قرآن ترابی مسلمان پڑھ رہے ہیں مسلمان سوالی پڑھ رہا ہے نا ترابی میں وہی پڑھ رہے ہیں تو ان سے کہتا لوگ میرا میں نے میں نے کہا کتاب جو اے جو میمری میں کس کی میمری ہیں انسان کی میمری میں انسان تو سب ہی ہیں نا ٹھو ہو انسان کی یاد ہے جو یاد ہے میں نے جو یاد ہے جو فیکٹ ہے حافظر قرآن ہے جو یاد ہے سب کو سب ہی مسلمانوں میں سے بھی وہ نا میکموری میں تو بات یہ نہیں ہوئی کہ جو ہے وہ تو اس کی تو بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ تمام مسلمان جتے ہیں دنیا میں اس میں چند مسلمان ورلڈ وائٹ کسی بھی نیشریٹی کا ہے اس کو ہنڈر پرسن لیٹر بی لیٹر یاد ہے سر بات یہ نہیں ہو رہی کہ چند نظر یاد ہے اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں سر میں یہی پوچھا کون کرتا میں وہ اس کتاب کو میں کہا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے نہیں وہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو قرآن ہے نا قرآن کے علاête پڑھائی ہے نہیں وہ تو جو بھی کتاب ہوگی وہ اب یہ کتاب ہے نا اس کو جب میں پڑھا ہوں گا تو یہ پڑھائی ہے اس کو بھی کہیں گے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے وہ بھی کتاب پڑھے اس کو پڑھنے وہ قرآن کہتے ہیں اس کو پڑھنے reconcile сыng Greek ٹھیک ہے آپ نے نام کر دیا اس کا نام نہیں ہے قرآن نے نکا ہے اس کا نام قرآن ہے اسم کہیں دیکھائیں اسم کے ساتھ نام کے ساتھ قرآن آیا اسم میں نے کہا اسم نو اسم لفظ کے ساتھ قرآن آیا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ نام آئے اسم اسم کے ساتھ قرآن بتائیں آپ یہ قرآن خود اسم ہے نا مجھے پتا ہے اسم ہے اسم تو بہت سارے فرقان بھی اسم ہے بران بھی اسم ہے توراد بھی اسم ہے بات کر رہا ہوں اسم ورڈ کے ساتھ قرآن بتا سکتے ہم ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حاضر قرآن ارے بھئی اسم ورڈ آپ نے استعمال دیا اسم کا مطلب نام بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ نام آ گیا اب میں نے کہا قرآن کے ساتھ اسم آیا ہے کہیں اس میں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے نام کے ساتھ اسم اس میں تو یہ نہیں ہوگا نا کہ قرآن کے نام کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا قرآن اسم ہے میں نے کہا ایسے تورات بھی اسی میں بران بھی اسی میں تو پھر اسی میں ہوگیا نا تو that doesn't mean کہ اس کا نام ہے وہ قرآن کے اللہ اس کو بتاور اسم کے پیش کر رہا ہے کتاب بھی تو الكتاب بھی اسی میں فرقان بھی اسی میں تو that doesn't mean that's the name of the book تو میں کہہ رہا ہوں کہ name of the book ہے نا تو وہ اللہ تعالی نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا نام اللہ نے قرآن لکھا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا نہیں کہیں پر نہیں لکھا بھائی جان بتایا نا کونسی آدمی لکھا ابھی جو میں آپ کو کہنا ہوں کہ حاضر قرآن یہ حاضر قرآن سے کیا ہے یہ بتا رہا ہے حاضر قرآن سے نام میں پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ یہ جو پڑھائی ہے میں اس کے معنیہ کر رہا ہی تھا دیکھیں میتا یہ جو پڑھائی ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنای سے ولیکن تزدیق اللہ بین یہ دے یہ تزدیق کر رہا جو سامنے آپ کے وہ تفسیر الكتاب لکھے کو تفصیل کر رہا ہی ہے یہ جو پڑھائی پڑھائی جو میں کروں گا وہ اس لکھے کی تفصیل کر دے گا تو یہ حاضر قرآن کا ابھی جو میں نے پڑھا ابھی اسی لمحے جو پڑھائی یہ قرآن اس سے پہلے نہیں قرآن جو چلا رہا ہے ابھی جو میں نے پڑھائی کی یہ جو پڑھائی کی میں نے یہ حاضر قرآن یفترہ من دونی اللہ کے علاوہ اس کو بنا نہیں سکتا ولیکن تزدیق اللہ بین یہ دے تزدیق کرے جو آپ کے ہاتھوں کے سامنے ہیں سر بجھتے آپ نہیں ارز کریں میں ارز کر رہا ہوں وہ تفسیر کتاب اور اس کتاب کی تفسیر ہو جائے گی پڑھائی جب کرتے ہیں لکھے ہوئے کی تفسیر ہو جاتی یہ لکھا ہو جو کتاب کی تفسیر ہو رہی ہے لا ری بفی میر رب العالمین اس میں شک نہیں کہو یہ اداعیت ہے عالمین کی طرح سے یہ کتاب لکھے ہوئے کو جب پڑھائی کی امنے تو اس لکھے ہوئے کی تفسیر ہو رہی ہے اور یہ اللہ نے اس کو گھڑنی صدق سوائے اللہ نے بنائے اللہ نے اس کو انوینٹ کیا ہم کیا بات کر رہے ہیں میری سمجھنی آپ نے جو کہا تھا انیشی اس کو بھی چلتے دیکھیں یہ کروس فائرنگ جوگی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ نے جو میرے بارے میں کہا تھا نہیں آپ آئے ہیں سمجھنی نہیں آیا آپ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں میں اپنا موقع پیش کر رہا نہیں سمجھنی نہیں آیا میرا طرح بیعث کرنا نہیں ہوتا میں صرف سمجھنی نے کہا شروع میں بہنے کہا کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں تو میں نے کون سے کسی اور چیز سے سمجھانی کوشش کی آپ تو جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں جو دھوگوں کے سے جو کچھ آپ کہہ رہے وہ آپ میں نے نہیں کہا جو کہا ہے وہ میں پروف کر ریپیٹ کر دیتا ہاں ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کیا کہا ہے میں نے بتائی کہا دو کچھ ذہنوں میں کیا کہنا میں نے کہا جو قرآن یاد ہے میں نے کیٹیگوری کا جنہوں آفیزوں کو یاد ہے اس قرآن کو میں اللہ کلام سمجھتا ہوں جو ٹاشکن میں اور جو ویٹیکن میں وہاں پر مل رہا ہے کہنا میں انگلینڈ میں بھی نکل آیا اور سامہ میں بھی نکل آیا یمن میں نکل آیا فیزیکل پیپر پہ جو نکل رہا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہیں اس میں غلطیاں ہیں چینجز ہیں جو یاد ہے نا بھی کریکٹ وہ ہنڈر پرسن یاد ہے ورڈ وائٹ وہ میمیری کے اندر ہے اور وہ ہمارے اندر اللہ نے روپ ہوگی جب روپ ہوگی وہ اس کے ورڈز فارم جائے ہیں وہ ورڈز ہیں اور سپیرٹ سب کے اندر ہے قرآن کی اللہ کی اتابی سپیرٹ ہم سب کے اندر ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اب آپ اس کو ذرا کلیر کر دیں میں سمجھنی آنی بات آپ حفاظ کی بات کر رہے ہیں یا جنرل ہیومینیٹی کی بات کر رہے ہیں میں حفاظ کی بات کروں حفاظ کی بات چلے حفاظ ہو کرنا حفاظ میں حفاظ میں قرآن حفظ کیا کہاں سے کیا ان کا سورس کیا تھا اس کو حفظ کرنے کا آپ کے خیال میں کہاں سے کیا جو لکھا وہ جو تھا جو لکھا وہ تھا وہی سے حفظ کیا تو کب لکھا وہ تھا کب لکھا گیا جب شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے پہلے پہلے سے نہیں تھا اس سے پہلے ہی قرآن تو نہیں تھا نہیں تھا کونسی آیت میں لکھا ہوا یہ نہیں میں تو بتا دوں آپ کو آپ نے کہا یہ چور سال پہلے ہے بتائیں کہاں لکھا ہوئے چور سال پہلے کہاں لکھا ہوئے بتائیں کونسی آیت پہ لکھا ہوئے جنہا محمد چور سال پہلے نازل ہوا جیہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی حجات کے لئے یا ایو انناس اللہ مخاطب ہو رہا آپ سے تو کس کی ہدایت کے لیے نازل گیا بس تو کب سے ناز ہے انناس کب سے انناس تو شروع سے ہی ہے تو شروع سے آگے نا تو رمضان کے میں نازل ہو شروع سے تو اور کتابیں تھی نا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اور کتابیں وہاں تو نہیں لکھا ہوا اور کتابیں تھی یہ دیکھیں ہاں بتائیں سورہ اللہ نام کی آیت ہے ایک سو پس پنس ایک سو اٹھاون تک آپ پڑھ رہے ہیں کچھ جی میں وہ آیت نہیں کہا رہا ہوں اس پر کیا آیت بنتا ہوں سورہ انام کی ایک سو پچپن آپ کے پاس آپ بسم اللہ کو پہلی آیت گنتیں گے نہیں آہا گنتا ہوں اچھا پھر ہمارا آپ کا نمبر ایک ہوتا ہے ہاں اگر صحیح بات ہے اس کا یہ مقصد دیکھیں میری پاس اگر احمدی گروپ میں آپ بلیف کرتے ہیں میں کسی بلیف میں نہیں کرتا کسی گروپ میں مسلم ہوں اللہ کا اور ایمان والا ہوں آپ احمدی ہیں نہیں احمدی ہیں آپ نے خود کا بھی تھوڑے دی پہلے کہا ہم احمدی جماعت جوائن کی اور پتہ نہیں کہا کیا سب بتایا آپ نے مسلم ہمارا نام جو خدا نے رکھا ہے اور اس کے ساتھ شفاتی نام دیس عبرہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ انیفہ مسلمان ہاں احمدی مسلمان ہیں احمد صاحب کا لفظ کی ادالہ جا رہا ہے بیج میں تو وہی میں نے کہا نا آپ نے اپنے کو ایڈنٹیفائی کیا ہے from not a muslim چلیں بتائیے ایک کتاب موسیٰ کو دی اس میں جو آسن لوگ فرم کے لیے تفصیل سے تمام باتیں پلیل دیکھیں آپ عربی سمجھتے تھوڑی بات یہ جو آپ آسن کی جو پڑھنے اس کو دوبارہ پڑھیں نہیں یہ دیکھیں آپ موسیٰ نہیں آپ آپ نے آیت میں نے نکالی آپ نے آیت نکالی اور موسیٰ سلام کی کتاب کا آیت پڑھی پہلے آپ نے اس کے بعد آگے ہادہ کتاب پہ چلے گئے جو موسیٰ کی پہلے وہاں بات ہو رہی اس کو قوضات کریں جو ہماری گفتگو ہو رہی نا وہ یہ ہے کہ دو کتابیں ہیں دو کتابیں تو موسیٰ کو دی گئی یہ ہے وہ کتاب جس کو منہ ناظر کیا مبارکن دیکھیں دو کتابیں آپ بتا دیئے جو موسیٰ سلام کو دی گئی اور جو دو کتابیں آپ کے حساب سے ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں دو کتابیں وہ دو کیا مختلف ہیں یا سیم ہیں یہ پوچھو میں آپ سے ٹھیک ہے نا اب اس کا پروف دکھایا مجھے پروف مختلف کا میں سیم دکھا دوں گا میں سیم دکھاؤں گا مختلف الفاظ کے حساب سے ہیں جو ایسنس ہے جو موضوعات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے سیمی سیمی رکھا ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ سورة قصص 28 کھوڑیں یہاں دو کتاب کا ذکر ہے سورة قصص 28 اور اس کی آیت نمبر ہے 48 اس میں دو کتابہ کا اور میں دونوں کتابے سیم دکھاؤں گا فَلَمَّا جَاؤُمَ الْحَقُّ مِنْ اِنْ دِنَا پر جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَ مِثْلَ مَا اُوتِيَ مُوسَى تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کی مسئل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا جو موسیٰ اسلام کو دیا گیا ویسا کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا صحیح پڑھ رہا ہوں ترجمہ میں یا آپ کو کچھ کیسے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَكْفُرُ بِمَا اُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْل کیا یہ انکار نہیں کرتا رہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا تو موسیٰ کو آپ سمجھے مختلف کتاب دی گئی میں کہہ رہا ہوں یہی دی گئی سنے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَكْفُرُ بِمَا اُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْل کیا انہوں نے کفر نہیں کیا جو موسیٰ کو دیا تھا ہم نے اس کا کفر کرتے آ رہے ہیں پہلے سے قَالُوا سِحْرَانَ تَضَحْرَ کہنتے ہیں دونوں جادو ہیں جو موسیٰ کو دیا اور جو یہ کتاب ہے اور یہ کیا گا رہی وَقَالُوا اِنَّا تَضَحْرَ دونوں ایک دوسری کی بیکنگ کر رہے ہیں جادو ایک دوسرے کو پشت پناہی کر رہا ہے وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّ قَافِرَ ہم دونوں کے انکاری ہیں تو اس میں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے پھر آگر کہتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک کتاب دونوں کتاب اللہ اس سے بہتر ہے دونوں کتاب لے کیا ہو جو میں اس کی اتباہ کروں تو جو موسیٰ کو دیا گیا وہ ہی دیا گیا ایک سیکنڈ ابھی آگلی آپ پڑھیں پڑھیں آگلی پڑھیں قُل فاتو بھی کتاب مِنِن دِلَّهِ هُوَ آدَ مِنُوَا ان دونوں میں سے ہاں ان دونوں سے کون دونوں میں سے وہ جو موسیٰ کو دیا گیا میں وہ ہی کہہ رہا ہوں وہ ایک دوسری کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ بھی اوپر پڑھی میں نے وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ہیں فرق ہوتی تو فرق ہوتی تو کہہ رہا ہے کیوں نہیں دی گئی وہ ایسی دیکھیں پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہے وہی تو موسیٰ کیوں نہیں دی گئی کتاب اس کی مسیج جو موسیٰ کو دی گئی ہے لوگوں یہ اوبجیکشن ہے اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا یہاں پر جی آپ بول لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کی مسیج کیوں نہیں دی گئی وہ ایسی کیوں نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ موسیٰ کی مسیج نہیں ہے یہ کتاب موسیٰ کی مسیج جو ہوتی تو وہ اتراز ہی نہ کرتے وہی تو بتا رہا ہوں تو آگے آگے اللہ نے کہا آگے نہیں یہاں پہ تو دیکھ رہا ہے اب ان کا اتراز کیا ہے اتراز یہ ہے کہ وہ ایسی اس کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جس کو موسیٰ جو دیا گیا تھا اس کی مسیل کیوں نہیں دی گئی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیا گیا ہے وہ موسیٰ کی مسیل نہیں ہے ہوتا تو اتراز ہی نہ کرتے یا نہیں دیا جب ہی تو وہ سین دیا گیا نہیں نہیں سین دیا گیا سین دیا گیا تو تب ہی تو اتراز کیا اب یہ دیکھیں یہ سورہ مائدہ کی جو انہا انزلنا تورا ہے اس کے آگے یہ قائد ہے وہی جو میں کہہ رہا تھا نا وہ انزلنا الہیکل کتاب ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب اب یہ کتاب نازل کر رہا ہے بالحق حق کے ساتھ موسیٰ دی قلیمہ بین ایدہی من الکتاب کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم نے نازل کری تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ موسیٰ کر لیمہ بین ایدہی من الکتاب کتاب یہ رکھی رہے سامنے میرے اس میں سے اللہ نازل کر رہا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اور نزول یہاں سے ہو رہا ہے یہ دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا اس کے معنی نزول یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں یا اگر تفریق آ جائے گا میرے میں اور یہ ریویلیشن میں فرق ہے تو یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ نازل کی موسیٰ دیکل لیمہ بین ایدہی من الکتاب اتلو ما اوحیٰ من الکتاب تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی کتاب سے تو اللہ جو نازل کرتا ہے کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی نازل کر رہا ہے وحی کر رہا ہے کتاب سے لکھے ہوئے میں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا جو ان کے ذہن میں وہ کیوں نہیں دیا گیا نہیں نہیں سنھیں میں آگے جواب دیکھا ہے کیا یہ انکار نہیں کرتے آ رہے جو موسیٰ کو دیا گیا وہ انکار کرتے آ رہے ہیں موسیٰ کو جو دیا گیا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے مثال ان کو کیوں نہیں دیا گیا سحمد لبائی کہ ان کو پتا لگ رہا ہے اس کے جو ان کو دیا گیا ہے اس لیے کہ انکار کرتے ہیں بھائی جان آگے لکھا ہے انکار کی بنیاد کیا ہے اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں اچھا ایک کام کریں ایک کام کریں آپ ایسا کریں اس کا ترجمہ کریں آپ بالکل ایکزیکٹلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی کتاب واقعیدہ مینے رہی ہے موسیٰ اکتران میں بھی دکھاتا ہوں اسی کو پروف کرے گی وہ اگری آت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ساتو بے کتاب من اندللہ ان دونوں سے بہتر کوئی ہے دونوں ایک ہے نا یہ دونوں پشت پرائیں کر رہے ہیں میں نے بھی دو کہا تھا میں نے کہا ایک ہے دونوں ایک دوسرے کہ وہ کس طرح بتا دیتا ہوں نہیں وہ مثل ہوتی تو وہ تراز ہی نہ کرتے سر جی میں نے وہ کیوں نے دیا گیا جو اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا ہاں دو کتاب اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو دیا گیا ہے یہ اس کی مثل نہیں ہے جو موسیٰ کو دیا گیا تو پھر اللہ کیسے کہ دونے ایک دوسری پوش پناہی کر رہے ہیں نہیں نہیں آگے لکھا دوسری پوش پناہی کر رہے ہیں ایک دوسری بیکنگ کر رہے ہیں وہ کالو ان کی طرف وہ تو اپجیکشن ہیں ان کا انہوں نے کس کو کہا انہوں نے کالو سہران تظاہرہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ جادو ہیں بیکنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ موسیٰ اور حارون دیئے دونوں جادو کر رہے ہیں حارون کہا جا گیا یہاں پر حارون تدار نہیں یہ وہ بات کر رہا ہے کتاب کتاب یہ کہ حارون نہیں یہاں پر یہ کتاب کے دو جادو مسلم موسیٰ کو جو دی جاری ہے جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس دونوں کتاب کی بات دونوں جادو بیکنگ کر رہے ہیں دوسرے کی حارون نہیں یہاں پر اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں ڈائریکٹ دکھائیتا ہوں میں آپ کو ڈائریکٹ بلکل ڈائریکٹ آئیت جو بلکل ہنڈر پرسن آپ اس کو کہیں گے اس کا کیا تحجمع کریں گے جو موسیٰ ولقد یہ ہے سورہ سجدہ تھرٹی ٹو سورہ دے ٹوئنڈی تھری آئیت بلکل کنفرم بلکل ہنڈر پرسن کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں اس میں ولقد آتائینا موسیٰ کتاب ہم نے موسیٰ کتاب دی ولقد بلتا ہے کی فلا تکن فی مریتہی من لقائی تو تم اس کے ملنے پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ملنے پر شک نہ کرو اور ہم نے ادایت بنایا من اسرائیل کے لیے یہ کیا اس پر وہی تو کتاب مل رہی ہے یہ بلکل ایگزیک لکھا فلا تکن فی مریتہی من لقائی نہیں اس کے یہ بتائیں نا ان کو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تکن فی مریتہی من لقائی اس کے ملنے پر شک نہ کرو کس کے ملنے پر جو موسیٰ کتاب دی جو کتاب ملی اب وہ مل رہی ہے تجھ کو فلا تکن فستور ناشکر فی مریتہی من لقائی ہاں اس کے ملنے پر شک نہ ہو سکتا ہے وہ کتاب تو مل رہی تھی نا جب مل رہی تھی تو پھر اس کے ملنے پر شک کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کرتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں دوسری کتاب بتا رہے ہیں دوسری کتاب بتا رہے ہیں آپ کہیں کوئی اور کتاب تھی یہ کوئی اور کتاب ہے وہ کہہ رہے ہیں وہی کتاب مل رہی ہے اس سے شک مت کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولکد آتائینا موسیٰ کتاب جی تحقیق ہم نے موسیٰ کتاب دی فلا تکن فی مریتہی من لقائی ہاں تو اس کے ملنے میں شک نہ کرو ہاں وہی مل رہی ہے نا کتاب جی 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 تو میں یہ کہوں کہ جی شیخ صاحب آپ اسے ملنے میں شک نہ کرو نہیں نہیں ملنے کتاب کی بات ہو رہی ہے کتاب یہ ہے میں آپ کو مثال سے میں بتا رہا ہوں یہ کتاب ہے کتاب مل رہی تھی سر جی آپ سوچئے اللہ نے یہ جملہ کہا کہ تو یعنی کس کو پہلے مقاتے ان کو کرا کہ آپ شک نہیں کر رہے اس کی ملنے پر کیونکہ آج تک لوگ نہیں مان رہے کہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کتاب دوسری ہے اور یہ کتاب دوسری ہے ابھی تو ہم یہ ثابت کر چکے ہیں خود یہ آپ نے کہا کہ دو کتاب ہیں میں نے کہا دونوں کتابیں ایک دوسری کے پوشت پناہی کر رہے ہیں پوشت پناہی تو کر رہے ہیں ہاں وہ پر فتاتا ہوں کیسے دو کتاب اگر آپ مجھ سے جانا چاہیں گے ایک کتاب یہ سامنے لکھی ہے لکھی رہی ہے اور ایک نازل ہوتی ہے اور وہ دونوں میچ کرنی چاہئے جیسے ہم لوگ کی آپس کی جو دسکشن ہو رہی ہے وہ نزول آپ پہ بھی ہوئی کتاب کا اور مجھ پہ بھی ہوئی نزول کتاب کا وہ جو آپ پہ نزول ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں جیسے آپ جو بول رہے ہیں وہ جو آپ کے پاس information آیت سے وہ بول رہے ہیں میرے پاس جو آیت سے information میں وہ بول رہا ہوں تو اب کس کی information match کرے گی اس کے ساتھ اگر میری match کر جائے گی تو میری وہی ہو جائے گی کتاب جو اللہ کتاب ہے یہ میں کہہ رہا ہوں صحیح بات ہے نا سبحان اللہ تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہی کتاب جو نازل ہوتی آدمی کے اوپر اور جو پہلے سے موجود ہے تو موزے کتاب اللہ نے ہمیشہ امامم ورحمہ بنایا امام مطلب سامنے اور رحمت جو آپ حادہ کتاب مصدق اللہ کہہ رہی ہے تو وہ جو کہہ رہے تھے کوٹ کر رہے تھے وہ بھی یہاں آیت میں لکھا ہے میرے پاس وَمِن قَبْلِ كِتَابُ مُوسَى امام ورحمت پہلے سے کتاب جو ہے نا موسیٰ کتاب ہے وہ امام ہے اور رحمت ہے پہلے سے یہ جو کتاب ہے یہ امام موسیٰ کتاب ہے یہ سمجھے پہلے سے یہ کتاب تجدی کر رہے ہیں عربی زبان کی تو یہ جو ہے اب جو میں نے پڑھا یہ یہ اس کی کنفرم کر رہی ہے اب آپ سننے یہ لکھا ابھی دیکھ رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں تو میں جو بول رہا ہوں اس کتاب کو اس کتاب کو میچ کرنا ہے اگر یہ میچ کر رہی تو ایک ہی کتاب ہو جائے گی اگر فرق ہوگا تو وہ یہ کتاب میری کتاب میچی کرے گی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے ایک نازل ہوتی ہے اور ایک سامنے آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو میں سمجھاؤں گی آپ نے تھوڑا سا اپنا جو میں نے وہ باضح کر کے بتایا ہے سباناللہ جی آپ نے یہ اشارت فرمایا ہے کہ ایک کتاب تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی موجود تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کہا کتاب سامنے سے یہ جو بھی کتاب ہماری شاہر زمان وہ جو ان پر نازل ہو رہی تھی تو جو نازل ہو رہی تھی اور جو سامنے لکھی ہو رہی تھی وہ میچ کر رہی تھی آپس میں دونوں یہ کہا رہی یا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات لکھی ہوئی تھی تورات کا عرضی سامنے کے میں جو کتاب تھی کتاب کتاب تو جو کتاب تھی وہ وہی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی وہ دونوں آپس میں میچ کر رہی تھی وہی تظہار آتی ایک دوسرے پوش پناہ کر رہی تھی بلکل اور وہ ریویل مجھ پہ ہو گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا وہ جو بولیں گے وہ سامنے وہ دونوں میچ کرنا چاہیے تو لکھا ہوئے نا فضاء تو وہی تو پڑا میں نے بھی آ پہ نہیں وہ کتاب موسیٰ کو جو کتاب دی وہ اب تجھے مل رہی ہے اس پہ شک مت کر یعنی موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی اب آپ کو بھی وہی کتاب دی جائے ہاں اس پہ شک مت کرو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اس میں نہیں موسیٰ کو کتاب نہیں یہ جو یہ لکھا سامنے پڑھو کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں یہ بزار میں مل رہی کوئی یہ جو کتاب آپ کے سامنے امام و مرحمت ہے وَمِن قَبْلِی کتاب موسیٰ امام سامنے امام کہتے ہیں سامنے اور رحمت کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی ہاں ہاں اس میں بھی نہیں یہ جو سامنے یہ یہی کتاب کوئی اور دوسری کتاب نہیں اس میں بھی نہیں آپ نے اشارت سرمایا ہے میں نے دیکھے میری آپ کوئی اور کتاب کی طرف لے جگے جا رہے ہیں میں اس کتاب جو پڑھی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کتاب جس کو میں کتاب کہتا ہوں ذالکل کتاب اب اس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کتاب کی میں بات کرو یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے یہ اب ریویل ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو اس کو وہی کتاب تو یہ ملنے یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ سب میں نہیں بول رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں یہاں لکھا بول رہا ہوں کہ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام ورحمہ اس سے پہلے سنے جو آیت بتائی ہے موسیٰ کتاب موسیٰ کو آپ نے دی کتاب اب میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب دیئے جو آپ سے میں نے پوشی رہا کہ کونسی کتاب دیئے میں تو آیت کی بات کرو نا موسیٰ کتاب موسیٰ کو دی کتاب جی جی بلکن صحیح ہے اب ایک وہ کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی ایک وہ کونسی کتاب یہ کتاب موسیٰ کو دی گئی ہے کتاب یہ جو کتاب پہ سامنے امام ہے امام ورحمہ بھی لکھا ہے نا ایک جگہ دوسرے امام ورحمہ بھی لکھا ہے امام مطلب سامنے رحمت مطلب بھرسی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی دیکھیں پھر وہ یہ آرہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے میں ایک جو کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں جو چیز ہے کتاب موسیٰ کتاب دی سامنے ہے یہ جو قرآن ہے وہ کس پہ نازل ہوا آپ بتائیے نہیں مجھے تو پتا ہے تو آیت کو اٹھ کریں دیکھیں آپ جب بات کریں آپ نے کہا ہم لوگ قرآن سے چلتے ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ نے جو مشکل ڈالی ہے نہیں نہیں آسان ہے بہت آسان ہے قرآن آپ نے کہا ہمارا کرائیٹیریہ قرآن ہے ہم قرآن پہ ہی بات کرتے ہیں تو اب آپ نے کہا کہ کیا قرآن مجید ایک سیکنڈ کیا قرآن مجید کسی پیغمبر کے ساتھ جو منسلے کے وہ ہے والذین آمنوا وآملوا صالحات وآمنوا بما نزل علا محمد اور لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا یہی ہے نا یہاں یہ لکھا ہے کتاب اس آیت میں لکھا ہوئے کتاب نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن قرآن کہیں لکھا سر سر دفعہ قرآن آیا قرآن لفظ سکسٹی سکس ٹائمز اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دفعہ نام ایک دفعہ احمد ہے پانچ نام ہیں ان کے ساتھ نام قرآن نہیں آیا پھر یہ آیا جو میں نے بھی پڑھا سال پہلے آئیتیں اس پہ قرآن یہ ساری باتیں آپ بنا رہے ہیں آپ سے مطلب مطلب پبلک بنا رہی ہے لیکن اس کتاب کا انٹرل ایویڈنس نہیں ہے میں اس کی آپ جب کہنا ہے اس کے دس سیم انٹرل ایویڈنس نکالیں گے تو اس پہ انٹرل ایویڈنس بتائیے مجھے آپ کے چول سال پہلے محمد پہ قرآن نازل ہوا انٹرل ایویڈنس یہ تو ہر زمانے میں نازل ہوتا ہے آج بھی نازل ہو رہا ہے قبلہ میں نے کہا آج اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ بھی نازل ہو رہا ہے مجھ پڑھ لو مجھ اچھا آپ پہ نازل نہیں ہوئی یہ کوئی کتاب اس پہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے نازل کے معنی کیا ہوتے نہیں کونسپٹ کیسے ہے آپ کے پاس اگر نازل ہی نہیں ہوگا اگر انفرمیشن اللہ کی طرف سے آپ کو پاس نہیں آرہی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے ایک شخص اوپر نازل آپ بتائیے وہاں لکھا ہوا ہے میں وہی مانتا ہوں میں وہی مانتا ہوں میں وہی مانوں جو محمد پہ نازل کیا گیا مجھول جو نازل کیا گیا وہ کیا ہے بتا دے کیا نازل کیا آپ بتا دے آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز آرہی تو وہ بتا دے یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کے نام سے وہی نازل ہوا یا کچھ اور نازل ہوا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ جو کہہے ہیں ہاں بس میں نے جو بھی نازل ہوا جو بھی نہیں اچھا سنیں میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں قولو آمنہ باللہی وما انزل علینا اور کہو قولو آمنہ تم سب مل کے کہو ہم ایمان لاتے جو ہمائی طرف نازل ہوا وما انزل علیہ ابراہیم اور جو نازل ہوئے ابراہیم پہ تو آپ کی طرف کیا نازل ہوا ہماری طرف نہیں دیکھنا قولو آمنہ باللہی وما انزل علینا وما انزل علیہ ابراہیم واسمائلہ واسحاقہ ویاقب ہماری طرف نازل ہو رہا ہے ابراہیم اسلام کے طرف نازل بتا نہیں رہا نازل ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے ریویل ہو رہا ہے پھر کہتا ہے موسیٰ اسی آیت میں موسیٰ اسی کو دیا نازل نے دیا یعنی جو کچھ مجتر بیویل ہوا جو کچھ لیبراہیم علیہ السلام پہ جو کچھ موسیٰ اسلام کو اور نبی کو دیا ہم کسی پہ تفریق نہیں کریں گے تو جو محمد پہ نازل کیا گیا اور جو مجھ پہ نازل کیا گیا اور جو ابراہیم پہ نازل کیا اس پہ تفریق نہیں کر سکتا ہے ہم اللہ کے مسلم ہیں اللہ کے لئے لہو اس کے لئے یہ مسلم ہو گئے میں دیکھیں جو کونسپ ہے نا آپ کے جی وہ کافی کنفیوزنگ ہے اور اس کو گیتا ہے تفسیر بھی رائے اپنی ایٹی تفسیر جو آپ یہ تو آپ کا ایک اپنی ایٹی میدے بارے میں ایک آیت اٹھا کے اس کا وہ ترجمہ کرنا جو قرآن کی باقی آیات کے بالکل خلاف ہے ابھی آپ نے ایک آیت پڑھتی پوری نہیں پڑھتی اب میں پڑھتا ہوں کیا یہ اس پڑھائی پہ غور نہیں کرتے جو میں نے پڑھا جو بھی میں نے بھی پڑھا ہے اگر اس کو اللہ کی طرح سے نہیں ہے تو اختلاف قصص سے دکھاتے ہیں آپ فوراں فٹا فٹ فٹا فٹ دکھا ہے بہت ساری آیتیں چھوڑیں یہ قائد بتائیں جو میں نے پڑھی اور اختلاف نہیں نہیں میں نے جو پڑھی یہ بھی آیت جو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوزن آ رہا ہے تو اس پہ اختلاف قصص سے آ جائے گا یہاں تو میں نے آپ بتایا کہ نازل بتایا کہ جو نازل ہماری طرف ہو رہا ہے جو نازل عربی کا لفظ ہے اگر آپ کی سمجھتے ہیں نازل کو انگلیش پہ ریولیشن سینڈ ڈاؤن جو آپ نے کہا مجھ پہ تو نازل ہی نہیں ہو سب سے بڑی حیرت کی بات یہ کہ آپ کے تو نبوہ چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ نازل نہیں ہوا مجھے بڑی حیرت ہوئی سب سے آپ نے کہا مجھ پہ نازل نہیں ہوا آپ نازل کو نہیں مانتے آپ پہ نازل نہیں اللہ کہہ رہا کہ ہماری طرف نازل ہو رہا ہے قرآن کریم کا محاورہ یہ ہے کہ قوم میں سے جب ایک کو دی جاتی ہے چیز تو وہ گویا پوری قوم کے متعلق دی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائی کو کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا تم کو ملوک بنایا بادشا بنایا اسی طرح جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خلیفہ ایک ہوتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کو خلافت ملی ہے تو ایک فتر کو دے کر پوری قوم دونوں آئے جب نبی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کا سلح استعمال ہوتا ہے نبی کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ ملتا تو ورڈز اور اللہ ملتا اپون اوپر جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی کہتا ہے ہم کو یہ چیز دی گئی ہمائی طرف ناظر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک فرض جو پر بات ناظر ہوتی ہے جمع میں کہا جمع میں کہا رہا ہے اور مسلمون جمع ہیں تو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یہ بات کہو نہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو آیت ہے اسے مسلمان پر ختم ہو رہی ہے قولو آمنا باللہ وما انزلہ علینا وما انزلہ علیہ ابراہیما یہ تو آخر میں اینڈ میں جائے کہتا ہے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ہم اسی اللہ کے لئے مسلمان ہیں مسلم ہیں سر تسلیم کردہ ہے کیا بلیف کرتے ہیں سورہ بقرہ کے 136 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہمارا نمبر ملتا نہیں ہے اب بسم اللہ کو پہلے آپ نہیں گلتے ہیں بھے جن میں معذر چاہتا ہوں میں اگر اس پر اگر اس کو ou 136 نہیں ہوں پہلے بھی آپ نے کہا تھا نہیں نہیں دیکھیں میری بات میں اگر بول رہا ہوں تو میں مانتا خود ذاتی طور پر سورہ فاتح کو پہلی مانتا ہوں اگر اس میں اس نے 136 لگ دیا بقرہ کے وہ سورہ فاتح کی بات ہو رہی ہے ہر بقرہ کے بقرہ کے میں سورہ فاتح کی بسم اللہ مان رہا ہوں لیکن ہم ہر سورت کی پہلی حاہ آپ کہہ رہے ہیں میں صرف سورہ فاتح کی بسم اللہ کو مانتا ہوں میں سمجھے کہ آپ ہر بسم اللہ کو میں فرس only جو فرس بسم اللہ ہے نا کیونکہ وہ اس کا پروف یہ ہے کہ جب ملکہ سبہ کے پاس گئے تھا سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کتاب جو بیجی دی وہ اللہ کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم ہے تو وہ اس لیے بسم اللہ کو مانتا ہوں فرس only فرس بسم اللہ ہم تو ہر سورہ کی جو پہلی تو توبہ پہ آپ مانتے ہیں توبہ بھی تو ہائی نہیں ہے نہیں پوچھو کیوں نہیں ہے جو آپ مانتے بسم اللہ بھی لگا دے یہ نازل ہوئی ہے یہ بسم اللہ نازل ہیں تو پھر آپ کے قرآن میں اندر لکھی ہوتی بسم اللہ اوپر لکھی ہوتی ہے آپ کے ترجم کیوں ہوا ہے وہ نمبر کیوں نہیں ہے اس کا نمبر ہے نا ہر بسم اللہ اچھا وہ تو سورہ تو ہے نہیں مجھے پتا ہے تو اس کے معنی ہے ہر بسم اللہ آپ کی مظہر ریولیشن ہے چلے صحیح اس میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَاوْ نِسَارَةً یہ اس کی یہ بات کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم حضار پا جاؤ گے قُد بَدْ مِلَّةَ عِبْرَاہِمَا حَنِیفَا ان سے کوئی نہیں بلکہ عِبْرَاہِمَا حَنِیفَا مِلَّةَ عِبْرَاہِمَا حَنِیفَا وَمَا كَانَوْا الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ تم یہ سب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا عُنزِلَا عِلَيْنَا وَمَا عُنزِلَا عِبْرَاہِمَا وَاسْمَا عِلَيْنَا وَسَاطَهُ وَيَا فُرْغَوَا وَلِسْبَاكِ وَمَا عُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَمَا عُوْتِيَ النَّبِيُونَ مِرْبْرَتْهِمَا لَا نَفَرْقُ بَعْنَا آدِمِنْهُ وَدَانُ اللَّهُمْسِلَا اس میں علینا مسلمانوں کے طرح بھی آیا ہے اس میں علینا بھی آیا ہے کئی جگہ نہیں وہ علینا علاق ہے وہ سورہ علی مران میں تیسری صورت ہے وہ ایٹی فور آیت ہے جو علینا آیا ہے سورہ علی مران تیسری ہماری طرف نازل ہو یعنی یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا ہماری طرف جو آخری مسلموں نے ان سے کہہ رہا کہو دیکھیں آیت دیکھیں میری بات سے میں سورہ سب بلنا بھی چاہ رہا ہوں جب اللہ یا ایون ناس کہتا ہے تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہا ہے یا انسان کو مخاطب کر رہا ہے یا بنی آدم کہتا ہے بنی آدم یا بنی اسرائیل اسی طرح جب اللہ نے یہاں کہا قولو آمنہ باللہ تو وہ رول امین رول قدوس کے ساتھ تو میسیج آ رہا ہے اب یہاں پر اللہ نے آخی میں نحن اللہ مسلمون کہا تو وہ ایڈریس قولو مسلمانوں کو کیا آ گیا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کانٹیکس میں کس کے بارے بات ہو جاتی ہے تو یا یوں نبی جب کہا تو نبی سے مخاطب کر دیا اب نبی سے کنیکٹڈ بات ہو گئی تو یا بنی آدم کہا تو بنی آدم ہو گئی یا بنی اسرائیل کہا تو بنی اسرائیل ہو گئی تو ہر جگہ محمد نہیں لائیں کہ ہر جگہ محمد سے کہا محمد سے کہا نہیں نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آیت کو محمد سے کر دیتے ہیں نہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں اب یہ آپ نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں یہاں اس آیت میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام قرآن ہے بتائی بتائی مخاطب یہ کہا ابھی اسی وقت یہ بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے یا اللہ مخاطب کر رہا ہوں وہ لوگ سارے بیٹھے ہیں ہم سب کو ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کے سامنے بیٹھا ہو یہ بیٹھا ہو مخاطب یہ اسی ہو کہتے ہیں عربی مخاطب کامت ہے یہ بیٹھا ہوئے اور تجھ سے قبل نازل ہوا میں نہیں کہہ رہا کوئی بھی شخص بیٹھا ہونا چاہیے جس پہ ایمان لانا ہے اس وقت تو مخاطب ہے لیکن اس میں متقلم کون ہے آپ بتائیں آپ کس کو مان رہے ہیں پریزنٹ ٹنس پہ کون ہے اس وقت حاضر میں کا مخاطب کو کہتے ہیں اس آیت کے اندر ایک متقلم ہے جو بات کر رہا ہے سمجھانے کے لئے اللہ کا کر رہا ہے سمجھانے سے مرضی ہے کہ یہاں پر ہم دونے بات دیکھ رہی کر جائیں یہاں جو ہے مخاطب ہے جس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے مخاطب کے ساتھ متقلم ہی تو چاہیے جو مخاطب کر رہا ہے سر بیری بات سے وہاں پر جو چیز لکھی وہ بات کر رہی ہے وہاں پر مخاطب نہیں ہے دیکھیں ہر چیز جوانا وہ دکی نہیں ہوتی وہ انسان کو سمجھنے بھی بڑھتی ہے میں تو سمجھ گیا ہوں جب میں نے یہ آیت پڑھی میں جو اپنے سمجھ باتا ہوں لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے اور لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے مگر مجھے ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کیا احمد پہ نازل لے اس پہ ایمان لانا ہے مجھے سمجھانے کے لئے ومن قبل پیچھے اس سے پہلے تو احمد پریزنٹ ٹینس میں ہوگا اس سے پہلے تو محمد پریزنٹ ٹینس تو نہیں ہے وہ تو چول سال پیچھے لے گا تو پریزنٹ ٹینس کی بات جب سب بنا دیں آج بھی اللہ کلام یہ اللہ کوئی ہیسٹورٹیکل آدمی نہیں اللہ حیو القیوم ہے اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ حیو القیوم ہے اس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو اگر کا کہتا ہے تو میس کا پریزنٹ ٹینس تو کہتا ہے تو آپ ان کو پیچھے کیوں لے کے جانے چور سال پہلے سب پیچھے لے کے جانے ساری دنیا لے کے جانے سوائے میرے بھیکی چھو لے جا رہا بھائی اللہ آج بات کر رہا ہے یا ایوناس آج ہیں صحیح ہے بھائی وہ انسان تو نہیں ہوں جو پہلے تھے چور سال پہلے انسان تو نہیں آج کے انسان کی بات ہو جو زندہ ہیں بنی آدم آج کے زندہ بنی سہل آج کے زندہ تو اب جب مخاطب آج کا آیا تو کہہ لے چور سال پیچھے لے جاؤ اس کو کیوں لے جاؤ پیچھے صاحب ہم تو آج میں تو بشر ستا ہوں یہاں ہے تو بشر کو اللہ خطاب کر رہا ہے ایک شخص ایک کتاب کا مسنف ہے وہ اللہ تعالی ہے ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے آج سے دیر سو سال پر صحیح بات ہے اب جب آپ اس کے کتاب پڑھیں گے اور اس میں اس طرح کا کوئی مقالمہ لکھا ہوگا تو وہ لازمان ہمیں یہ دیر سو سال پیچھے لے کر جانا پڑے گا بالکل صحیح ہے سو فیصد صحیح آپ نے اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں انسانیت کی ہدایت کی بات ہو جو بھی اس میں ہو بین ہی اللہ تعالی جو انسان سے کلام کرتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور متقلم ایک کلام نازل کیا جیسے کہ اس نے کہا کہ کلام کرنا اس کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلام کیا اور اس میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب و لا رئی با فی حدل المتقین کہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے متقی کون ہے اللہ زینہ یؤمنونہ بما انزلہ الائکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں وما انزلہ من قبلک اور جو تجھ سے پہلے جو بھی ہوا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے جو مومنین ہیں جو ایمانیات کی صفت ہے سر جی میری بات سوئے ایمانیات کی صفت میں جو سورہ بقرہ کی آت نمبر دو ستھ سیاسی ہیں اس میں فرمایا کہ رسول بھی ایمان لیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہو ولمومن بھی لیا وما انہم اللہ وما انہم اللہ وکتبی جب ہمیں چھے زفاہ ہے قرآن میں ایک تو نہیں ہے نا سکس ٹائمز آئے کتبی سکس ٹائمز آئے کتبی ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹائمز آئے کتاب تو میں بتا ستا ہوں یہ کتبی کیا ہے میں بتا دوں گا آپ کو مگر آپ کتبی بھی ڈسکس دی کر رہے ہیں میں پہلے وہ بات کلیر کر دوں یہاں پر میرا بالکل اس پر مختلف کونسپٹ ہے انسان جو لکھتا ہے وہ ایونٹ کے بعد لکھتا ہے جو آپ نے کہا ایونٹس یہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر اس کو لکھ دے دیں اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہے بعد میں انسان آیا بعد میں ہر چیز ہوئی ہے میں ایکزیکٹ جو آپ سے سمجھتا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت سر ایک سن بات تو کرنے تھے بدر کو تو قرآن میں نہیں ہے اس کو بات ہی نہیں کرنے جو قرآن میں ہے وہ بات کریں نا جنگ ہے بدر قرآن میں نہیں ہے جنگ لفظ کے ساتھ بدر قرآن میں نہیں ہے یہ میں کہا رہا ہوں بدر کا لفظ ہے قرآن میں تو اس کا مطلب وہ بدر جنگ ہو گئی میرا مطلب ہے کہ جو چیز ہم بولتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو کانسپٹ معاشر میں ہے کہ وہ جب کہتا چور سال پہلے میں بلیو نہیں کرتا ہوں بلکل بھی اللہ آج آیت میں آج بھی بول رہا ہے کیونکہ اللہ کو آپ باندنی زبان اس کے ناؤزبیلہ اس کے کلام کو بند نہیں کر ستتے کہ وہ کلام نہیں کرتا ہنڈر پرسن آج کلام کر رہا ہے شیطان گمراہ کرتا پھر رہا ہے اس کو تو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے اللہ کلام نہیں کر ستا رسول کلام نہیں کر ستا رسول آنے بند ہو گئے نبی بند ہو گئے آپ تو مانتے ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں میری نظر میں اللہ کلام آج بھی کر رہا ہے ویسی کر رہا ہے جیسے پہلے کیا اس نے بالکل ایکزیکٹلی ویسی نو ڈیفرنس اور اسے کہہ بھی ہے لیکن جو ناظر میں تم تفریق بھی نہیں کر سکتے تم یہ کہہ بھی نہیں کر سکتے ان کو کچھ دیا ان کو کچھ دیا ان کو کچھ دیا نو نو ڈیفرنس تو جو ریولیشن ہو رہی ہے آج کلام سے مجھ پر جو آپ پہ ہوئی ہے ریولیشن وہ تفریق اگر ہو رہی ہے آپ کی ریولیشن میں تو مان رہا آپ پہ ریولیشن ہوئی ہے لیکن وہ میچ کرنے چاہیے اس کلام سے جو سامنے میرے پہ ریولیشن ہی ہے جو سامنے میں اسے میچ کر کے دکھا رہا ہوں آپ ہیں تو آپ دکھا دیں جب وہاں میں نے پڑھا کہ تو آپ کے حساب سے یہ چودر سال پہ پہلے کہا ہوا ہم تو ہی نہیں پھر اس کے معنی ہم آتو ذکر ختم ہو گیا پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور لوگ ایمان لاتے ہیں چودر سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو اب ہم کہاں گئے پہلے نازل ہو چودر سال پہلے ان سے پہلے نازل ہو من قبل ہو گیا اب میں بلیف کیا کرتا ہوں نہیں نہیں ابھی میں اپنا بتاؤں نا نہیں نہیں ابھی دوسری بات بات میں بھائی بات یہ ہو رہی ہے یہ جو کہا ہے میرے ساتھ یہ پریزن ٹینس میں اور مجھے ہی مان لانا اس کا پر جو اس پہ نازل ہوا جو کچھ اس پہ نازل ہوا وہ پریزن ٹینس میں ہوگا اور آخرت پہ میں یقین رکھتا ہوں اگر آپ محمد رسول اللہ کو پریزن ٹینس میں مان رہے ہیں تو بلکل بات صحیح جائے صحیح لیکن اگر محمد رسول اللہ کو ابا اجداد مان رہے ہیں جو منع کر رہے ہیں ماں کانا محمد ابا ابا اجداد نہیں ہیں پریزن ٹینس میں لیا ہوگا لاکر رسول اللہ لیکن ہے رسول تو میں مان جاؤں گا اگر وہ پریزن ٹینس میں لیا ہوگا کہا کو محمد رسول اللہ کو تو میں مان جاؤں گا لیکن آپ نے کہا چول ساتھ بیجے پھیکا تو میں نہیں مانوں گا نہ قبر بتا رہا ہوں ان کی قبر اللہ کلام کر رہا ہے آپ کہنے ہیں قبر ہے ان کی تو ایڈونٹ بیلیو آل دیس کہا کہا اگر ہے مخاطب تو محمد رسول اللہ ایکسسٹ ہو رہے ہیں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں آخرت کیا بتائیں میں آخرت پہ بات نہیں کر رہا ہم اس طرح اس طرح بہت سارے ٹاپک کھولتے کر جائیں جو جی چاہے بات کر لیں ہم بات ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر نہیں میں نہیں جانتا دے رہے اس میں وبل آخرت یہ محنس کس ہی ہاں وبل آخرت آخرت اگر آپ قیامت کا روز لیں یا اگلی دنیا لیں تو وہ مذکر ہے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ جو باس باد موت ہے وہ محنس نے آیا ہے ہمیشہ مذکر آیا ہے یوم الاخرہ اور یوم الاخرہ یوم الاخر سوڑی وہ ایمانیات کا ایک رکن ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور یوم الاخرہ آخرت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو باب آخرت ہم یوکنون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے اور جو آپ بعد میں آئے گا اس پر بھی یقین لکھتے ہیں اچھا یہاں آپ آخرت کو یہ کہہ رہا ہے آخرت سے مراد یہاں جو آخرت کا مطلب یہ بعد میں آنے والی وہی وہی نہیں اللہ کا کلام ابھی ایک ہی ریولیشن ہے جو پہلے بھی ریولیشن ہو رہی ہے پریزنٹ ٹینس میں بھی ہو رہی ہے ہم تفریق نہیں کر ستے ہاں اس میں ریولیشن اور کتاب میں ڈیفرنس نہیں کر ستے یہ اللہ کی رو بلکل ہے کتاب کی بات میں بتاتا ہوں دیکھیں وہاں لکھا مگر نزول وہاں دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں نبیاء کی بات نہیں پہلے سر میں دفنی کہتے نا تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب وہ آیت پڑھی اس میں اس میں پڑھی وہی واپر جو ہے قولو آمن اب اللہ ابراہیم ابراہیم اب دیکھیں اب دیکھیں نزول ہو رہا ہے اور دیا جا رہا ہے دو الگ رہ چیزیں ان پہ بھی کہنا ہم تفریح نہیں کر ستے جو دیا گیا اور جو نزول ہوا تو میں کہنا ہوں جو کتاب دی جاتی کتاب وَلَقَدْ کہا ہے ہم نے کتاب سی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی تو وہ آپ کو پتے ہوگا میں صرف ریفر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب مطلب سامنے جو لکھا ہوئے یہ کتاب ہے لکھا ہوئے اور نازل مطلب اس کی ریولیشن جو ہمارے اوپر ہو رہی ہے یا ہماری طرف ہو رہی ہے دو ہوگی نا پھر دیکھو موسیٰ کی کتاب ستا ایک اور کتاب ایک ہی کتاب ہر چیز آپ کے سامنے ایک ہی ہے نا ہاں دو ہوگی نا دو تو میں مان رہا ہوں نا مگر کیسے exact same no difference ریولیشن میں ڈیفرنس سر جی ایک سامنے آپ کے ایک سامنے ہوگی تو پھر تو نہیں میں بتا رہا ہوں دو ہمیشہ رہیں گی ایک ہی سامنے رہے گی اور جو ریولیشن ہوگا اور میں دکھایا تھا سورہ مائدہ کی فورٹی سکس کو لنے در نہیں سنتے نا ابھی آپ دیکھیں پلیز ہر شخص پہ اگر آپ پہ بھی ہو سکتی مجھ بھی ہو سکتی کسی بھی ہو سکتی ریولیشن پابندی کے خاص کسی پہ ہوگی ابھی بولو آمان ابھی محمد پڑھ رہے ہیں یہ یہ یہودیوں کے پاس بھی ہیں یہودی کیا مطلب جو پڑھ یہودی جب تک یہ کتاب میں نہیں پڑھوں گا تو مجھ پہ ریولیشن نہیں ہوگی نہیں پڑھنا کب شروع کریں گے جب یہ نازل ہوگی نہیں جب پڑھوں گے تو نازل ہوگی نہیں آپ کہاں سے پڑھیں گے کہاں سے سامنے پڑھوں گے آپ کے پاس کیسے آئی اس کو بتایا یہ یاد ہے سب کو پیپر پر اللہ کہہ تم نے پیپر پر اتار لیا اس کو اللہ نے کہا پیپر پر تم نے اتار لیا ہم نے پیپر پر نازل نہیں کہا تم نے پیپر پر اتارا پیپر پر آگئی یاد تو پہلے سے پیپر کہانے سے پہلے سے یاد ہے حافظ دوستو محمد صلی اللہ سے پہلے نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں تھے کیا آپ کیسے کہہ رہے میں تو دکھا ساتھ تم لکھا کہاں سر بات کتاب کی ہو رہی ہے تورات کو حفظ کرائے کتاب نہیں تورات ورڈ کو حفظ کرائے گئے حفظ کا ورڈ عربی میں حفظ حفظ کر دی محفوظ محفوظ کے معنی حفاظت کرنا ہوتا ہے کتاب کی حفاظت ایک طرح سیئے ہیں کہ لوگ اس کو زبانیات کر لیں حافظ ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے زبن میں بیان فرمایا کہ جو انبیاء تھے اس کا مضابق فیصلے کرتے تھے ورربانی ورربانی وہ بھی کرتے کیوں کتاب کی حفاظت کریں اچھا چنین وہ فیصلے تو یاکم ہو ہے یاکم نبیوں فیصلے کرتے نبیوں نے فیصلے کیا لیکن وہ حفظ کرائے گئے کتاب اللہ وما کانو اللہ آگے جا کہ انہیں ایسا اٹھائے گدے کے اٹھائے جمعہ جمعہ والی آئیت تو اس لئے پتہ ہی تورات کہاں پر حفظ کرائے گئے تو ایسا اٹھایا اٹھایا حمل اٹھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کتاب لاد دی میں بتاتا ہوں دیکھیں حفظ کرائے گئے تھے انہوں نے اٹھایا ایسا جیسے گھدے کی طرح اٹھائے 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 یہ تو دیکھیں میری بات ایسرہ میں نے یہی پہلے ان سے کہا بھی تھا ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں میں دسکشن کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ میں نے کہا تھا آپ اپنا موقف پیش کر دیں کوئی بھی بات آپ اپنا بتا دیں میں اپنا بتا دیں بس ختم اس پہ یہ نہیں کریں نا کہ کراس فائرن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے دسکشن میں پھر آپ ذاتیت پہ آجاتے آپ سے مذہب نہیں لوگ مجھے تو اتنا لوگوں نے ذاتیت پہ رگڑ دیا بات تو کری نہیں ذاتیت پہ آجاتے گولی کھائیے میں نہیں یہ دیکھیں یہ دات لیں نکلی لگیں سارے دو ہزار پانچ گولی ماری یہاں سے اور میرے پریمیس میں آن گئے اور یقین کریں میں نے اپنے اس کو اس کے اندر جو حفائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں لگا میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا لیکن میں کام کر رہا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا نہیں اور کروں گا جس کو ماننا دوبارہ بھائی ساکھے میں سبق سیکھوں اور کیا سبق سیکھوں بھاگوں وہاں سے پاکستان سے یا فیس کروں میں نے فیس کیا آج دوہزار پانس سے دوہزار سات انیس ہو گیا جات میں وہی رہ تو ایکزیکل اس جگہ پر ہوں مطلب یہ نہیں بڑھائی کی بات میرے اتنا سٹرونگ بلیف ہے جو بھی میں بلیف کرتا بہت سٹرونگ بلیف ہے میرے میں کسی پہ آپ اپنا بلیف رکھیں آپ کا اپنا بلیف ہے من کے بعد جواب دیں سب اللہ کو دینی میں چاہے آپ مجھے کافر کہہ دیں منافق کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں مجھ افرد افرد نہیں پڑتا کیونکہ کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ اپنا بلیف ہے اگر میں کچھ اور لکھ تو یہی کتاب رکھی جائے گی واجی ابن نبی نبین کو لائے جائے گا وہ شہدہ کو لائے جائے گا وہ لوگ در حق سے فیصل سکے یہ کومن سنس ہے کہ بھائی ساب پڑھے بیٹھے کوئی بھی سب نے جو کچھ پڑھا ہوتا زندی میں انجرین پڑھی ڈاکٹری پڑھی میڈیکل کتاب پڑھی وہ اس کتاب سے پڑھائی جاتا ہے اس کتاب سے ہی کوٹ کیا جاتا ہے ہم کیا کرتے اس کتاب سے زیادہ باہر سے بات کر رہ ہوتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک انفرمیشن ہے ان پہ قرآن نازل ہوا اور ان کے عبداللہ تھے ساری بہار سے اندر سے بات کر رہے مجھے آپ کی گفتگو سے اللہ اکبال کا شیئر ہوتے نہیں پسند کرتے نہیں بہت اتنا شیروشتائی میں انڈرسین نہیں کرتا سمجھا بھی دیگا مجھے 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 بتا دی کہ مجھے شیروشتائی کا ازاد علم نہیں ہے اس کے معنی بھی سمجھ اکبال کہتا تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ بہت جو آپ گرہ گرہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف یہ سمجھا دیں آگے ڈیفیگر اردو بول دی گرہ کھونے والا نہ رازی ہے امام رازی جس نے تفصیل لکھتی نہ زمکشری ہے جس نے کشاف تفصیل لکھی اچھا جا کر نازل ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتی نہیں نہیں جب تک تمہارے اپنے وجود پہ کتاب نازل نہیں سکتا سبحان اللہ دنیا کا کوئی مفسر تمہاری مدد نہیں کر سکتا تمہاری گرہ نہیں کھول سکتا جب تک اللہ نازل مائدہ اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں برا لگے وَإِن تَسَأْلُ اگر تم سوال کرو انہا ان کے بارے میں حینا ینزل القرآن جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے امعنیٰ قرآن نازل ہوتا ہے آج بھی اور ہوتا رہا قائمت تک جب سوال ہو جائے قرآن نزول ہو رہا قرآن یونزل القرآن یونزل کا مطلب تجدید کا مطلب کنٹین بار بار تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا یونزل القرآن تم بتا کھول دی جائے گا اللہ نے معاف کر دی تم نے قرآن کے نزول کے علاوہ جو سوال ات کی نزول کے وقت سوال کرو ورنہ میں نہ کر رہے سوال مت کرو کہ نزول قرآن کے علاوہ سوال کریں لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہی سوالت کر لیتے جو پڑھا لکھا پڑھے گا آیت کو جانتا جب سوال کرو پھر کہتا ہے قد سال قوم من قبل لوگوں نے سوالت کی اس طرح پہلے یعنی نزول قرآن کے علاوہ سوالت کیے تو انہوں نے سوالت کیے بغیر نزول قرآن پہ تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے تو اللہ نے یہ بھی ہمیں سمجھا کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو تب سوال کرو جی بتائیں سورہ رجل کی آیت ہے اندران نمبر کی سورت ہے بائیس نمبر کی اتابت بس اکی سورت ہم نازل کرتے رہتے ہیں نازل کرتے رہتے ہیں بس صحیح بے قدری معلوم جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا رہتا ہے انسان کا اس سے پہلے لوگوں کو انہیں ہوتا کہ اس علم نازل ہوتا ہے جیسے انسان کے جو ہرائیزن ہے نالیج کا وہ بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کو اور زیادہ قرآن کا علم اللہ نازل کرتا رہتا نازل کرتا رہتے ہیں جو خزائن میں ہے خدا کے پاس اللہ نازل کرتا رہتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ نازل تیری طرف کتاب اب یہ کتاب نازل کر رہا ہے بالحق حق کے ساتھ مصد کلیمہ بین یدہی من کتاب کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ دیکھ علم نے نازل کر تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ مصد کلیمہ بین یدہی من کتاب کتاب یہ رکھی رہے سامنے میرے اس میں سے نازل کر رہا ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہے یہ دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا اس کے معنی نزول یہ تو اللہ کی طرف نازل نہیں یا اگر تفریق آ جائے گا میرے میں اور یہ فرق ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب بالحق کے ساتھ نازل کی تلاوت کرو جو ہم نے وحی کی کتاب سے تو اللہ جو نازل کر رہا ہے کتاب سے نازل کر رہا ہے اللہ تعالی بھی نازل کر رہا ہے وحی کر رہا ہے کتاب سے لکھے وے میں سے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی بروقت نوٹفیکیشن ملتی رہیں اللہ نہیں بات کر رسول نہیں آ رہے نبی نہیں آ رہے سب چیز سیل کر دیا اور شیطان کو کھلا چھوڑ رہا ہے تو میرا بلیف ہے اللہ بھی کلام کر رہا ہے رسول بھی آئیں گے رول امین بھی آئے جبیل بھی سب اے عزیتیز چلا رہا رہا ہے جیسے سمجھائیں گے نبی نہیں آپ پہلے مجھے کیوں نہیں مجھے مانتے ان کو قرآن میں کوئی ایسی بات چلے گی جس سے میں ان کو مانوں نا کوئی آیت سے رفر کریں گے تو مانوں گا نا آپ تو حدیث سے مان رہا ہے آپ آیت سے بتا دیں مجھے سارے سارے قرآن اچھا چلی آپ ایسا کریں کہ آپ آیت بتائیں مجھے جس میں احمد صاحب کا ذکر ہے قرآن کا اپنا میار ہے اپنا طریق ہے آپ کے طریق مطابق قرآن بیان نہیں کرتا وہ طریق آپ کو معلوم ہے تو بتائیے احمد کا ذکر ہے غلام احمد صاحب کا ذکر آپ مان رہے نا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکاسی آیت سوگیم اکاسی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَا کر نبیین لَمَا آتَئِتُكُم مِن کتابِ مَحِتمتِ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُل کہ جب اللہ تعالیٰ نساق لیا انبیاء سے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کر ہمارے نسدیق یہ انبیاء سے نساق لیا گئے اور میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں تو ہی سمجھتا ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کر دیں قرآن کریم کی روح سے جو مشہور ہے کہ نبی کا دعویٰ کی جو مجھے مشہور ہے بہتر ہی اللہ آپ صحیح کر دیں مجھے قرآن کریم کی روح سے رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں یہ کونسی آئیس آپ ثابت کر ست میں مریم میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ رسول نبی وہ رسول نبی ہے رسول نبی نبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو کیونکہ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو صحیح ہے اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو صحیح ہے یہ تو معنی ہوگا ایسی ہے اب وہ خبر دے گا جو اس کو خدا نے پیغام دیا اسی کی خبر دے گا جی میں آپ کو فرق بتا دوں رسول نبی میں فرشتے رسول ہیں قرآن سے بتا دوں فرشتے رسول ہیں یہ فرق ہوگیا دیکھ آپ نے فرشتے رسول ہیں لیکن نبی نہیں رول امین رسول ہے لیکن نبی رسول غلطی نہیں کرتا نبی غلطی کرتا نبی حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو رازی کرنے کے لئے اگر رسول امار نام لے باز اقوال کہ اوپر قول رسول ہے اوپر قول رسول ہے اگر پڑھتے میں سمجھ 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 تھی میں پڑھ دیا تو نبی غلطی کرتا اور رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے جو آپ کہہ رہے اللہ اور اس کی اطاعت کرے اس کو انام دے دیں گے نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہدہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت سہو تو یہاں بتائیں رسول آرہا ہے یہ رسول کون ہے یہ رسول وہ ہے جو آپ کی نظر میں یہ رسول ہماری نظر میں جو قرآن میں مسدق رسول بتائے گئے نہیں ایک رسول کا یہاں ذکر ہے سنگلر واحد قرآن کریم میں یہ جو مسدق رسول تزدیق کر رہا ہے ماں کو جو تمہارا پاس ہے قرآن کریم میں دو مسدق رسول کتاب ورحمت دی اور ان کا مسدق رسول اسلام کو بنا کر بھیجائے یہاں آپ نے کہا یہ آیت پڑی تھی یہاں آپ کرنے کے بعد پھر آپ اسلام کی آیت پر چلے گئے میں اس لئے آپ بتا رہا رہا ہوں کہ دو مسدق رسول ایک یہاں پہ ذکر ہے اور وہ نہیں مسدق ورڈ کو آپ نے پکڑ کے کیا کہنا چاہ رہے مسدق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ورحمت دی محمد صلی اللہ کو بطور نبی ہونے کے فرمایا کہ لما اتائیتو کم نہیں یہ 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 ہاں بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم کو جو کتاب ورحمت میں نے تم کو دی لما اتائیتو کم من کتاب ورحمت جب میں تم کو کتاب ورحمت دوں نبیوں کو تم پس آگر رسول مصدق لما ما کم تذجیر کرے گا جو تمہارے پاس جو کتاب ورحمت دی اسی تذجیر کرے گا نا اسی تذجیر کرے گا کتاب اور جو تمہارے پاس یہ نہیں ہو سکتا جو تم کو دی وہ تمہارے پاس نہ ہو دی یہ تو تب ہی تمہارے پاس نہیں لوگوں نے قرآن کہا نہیں کہ وہ تحریفی کر دی نا یہاں جو لکھا ہے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے اپنے پاس لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو تھا وہ وہ نہیں تھا جو اللہ نے دی مسلمانوں کے پاس وہ ہے جو اللہ نے دی یہ کتاب جو ہے یہ 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 لکھا یہ یعنی کتاب اور رکھمت دی جانے کے بعد ایک رسول مسدق رسول کا آنا لازمی ہے اور مسلمانوں پر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض اس میں تو آنے کا ذکر ہے نا ہاں آئے گا ہمارے نزدیک وہ قرآن کتاب اور حکمت تصدیق آپ کی نظر یہ رسول جو ہیں یہ غلام حمد صاحب تو نبی نہیں نہیں نبیوں سے دیکھیں یہاں لکھا نبیوں سے لیا اور رسول واحد ہے اور جو آئیت آپ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو انام دے دیں گے نبیوں میں سے تو رسول کی اطاعت ہو رہی ہے وہ کون رسول ہے روح امین نہیں ہے کیوں روح امین کی اطاعت نہیں ہو سکتی مرین کے پاس کون آئے تھا جو بھی آئے تھا روح قدس کو آپ نہیں مان رہے وہ ایک رسول نہیں ہے کیا روح قدس کو رسول تو مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں ہو سکتے اس کی اطاعت کا ذکر نہیں بات تو رسول جب آپ کہتے ہیں رسول جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ معلوم ہے روح روح قدس رسول حضرت مرین کے صورت میں مرین کے پاس رسول آیا مثل بچر اگزامپل پر بچر لیکن وہ رسول آیا لیکن واجیہ نہیں لکھا ہم نے اپنی روح کو بیجا تو روح آئی نا نہیں اس روح سے مراد جبرائل نہیں ہے نہیں ایک سیکنٹ روح جہاں قرآن میں لکھا ہے روح وہ تم سے سوال کرتے روح کے بعد اللہ کے آرڈر سے روح آتی تمام دنیا کے انسانوں اس کا علم قلیل ہے اس کی essence کا روح کے معنی spirit essence essence of the words of اللہ نہیں روح کا دوسرا نام نہیں اس کتاب آیت کی جو spirit ہے جسے سپورٹس پر spirit ہوتی ہر طرح کی spirit ہے اس کی کتاب کی spirit جو اللہ کہہ رہا ہے اس کا علم ہم نے تھوڑا دے رکھا ہے رول امین رول قدوس جبریل وہ ایک ہی ہے اور رسول بھی ہے میں بھی کچھ کہا ہی نہیں تو میں بتا رہا پہلے جبریل کو رسول ہے رول امین اس کا رول قدوس کا وہ ہے اس کا essence اس کا spirit اس آیات آیات کی essence ہے وہ رول امین ریٹے اور مقدس ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہم نے نازل کہ رب الْعَالَمِينَ اس کے ساتھ رول امین نازل اعلا قلبی کا لِتَقُونَ مِنَ المُزِّرِينَ تو جب رول امین نازل ہوگا تبھی تو خبردار کرے گا وہ روح آئی آپ کے پاس تو آپ بیان کرنا پھر کہتا ہے قُل نظر رول قدس مِن رَبِّكَ بِالْحَات لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَمْ وَبُشْرَنِ المسلمین مسلمان کو پاس رول قدس آ رہی ہے تو رول قدس اور جب ریل اللہ کہہ رہا ہے جب رول امین یہ نازل ہو رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کون جب رول کا دشمن جب بھی بھی نازل کر رہا ہے تو رسول جس کو رسول کا بھیجا ہوا رسول کا مطلب یہ تو آدمی ہے بھیجا ہو تو جب جب اللہ کا پیغام تو جب پیغام لے کے آ روح مریم کے پاس بھی روح آمین آئی روح آئی تو مریم نے اس سے سوال کہ میرے تو بڑھ لڑکا نہیں ہو سکتا ایک بشر سے اللہ کلام کرنے طریقہ بتا رہا ہے اب بھیجا رسول یہ رسول لیکھ آئی یہ رسول آئی بھیجا ہم نے رسول کو اس رسول نے آنکہ بشر کو جو چاہتا بشر کو بشر کو بشر تین طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے تو میں پہلے بتا رسول کی بات رہی تھی رسول اللہ بھیجتا ہے رسول کو بشر کے پاس اور وہ آنکہ وحی کرتا جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے وحی بتاتا ہوں نا ہم رسول کی بات کر رہا ہے وہی تو بتاؤں بات جب رسول آپ بات کو چینی نہیں نہیں کر رسول جب آئے ان کے پر رسول میں نے تین طریقوں میں رسول کو بھیجتا ہے وہ تین طریقوں میں رسول جب آتا ہے اور رسول وہی کرتا وہ کون سے رسول ہے اوہو میں پوچھ تیسا طریقہ طریقہ ہے بھیجا رسول کو بھیجے بے کو پہلے بات تو سمجھیں تصدیق مقصر رسول کا کیا ہے رسول جو بھیجا تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا اور ان کے وحی کی اس رسول نے وہ کون سا رسول ہے غلامہ میں بہت نہیں فریشتہ کیا لکھا وہاں پر غلامت کا نام لکھا وہاں فریشتہ نہیں لکھا یہاں بھی رسول آرہ رسول یہاں بھی رسول آرہ رسول آرہ رسول آرہ رسول میں وہی عرص کر رہا ہوں رسول ہوگا بلکو صحیح وہاں کون رسول رسول کون فریشتہ کہہ رہا وہاں فریشتہ ہے رول آمین کیوں نہیں ہو سکتا رول آمین کیسے فریشتہ ہوگا رول آمین فریشتہ نہیں رول آمین آمین رول قدس اللہ کی روح اللہ اللہ ہے نا آپ ہیں میرا ایک نفس ہے اللہ کی روح ہے وہ یہ اس کا کلام ہے اللہ کی روح ہے تو اللہ کا جسم سر بات تو سن لے پلیز ایک من دو من یہ کلام اللہ کا ہے اس کلام کی روح ہے وہ اللہ کی روح ہے وہ فریشتہ نہیں اس تا فادہ سن اور بھرہ دیں گے تھریٹریٹی کہہ دیں گے فریشتہ جبری نہیں میں آپ کو انگلیش عربی معنی بتاؤ روح کے معنی سپریٹ ان ایسنس آف دو ورڈز کسی بھی بات کی سپریٹ لب لب کیا ہے تو اللہ کے کلام کی روح جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی روح کی روح بھی ہے نہیں وہ کہتا ہے اللہ کی روح اس کلام کی روح کی بات کر رہے کہہ رہے یا سالونہ کا نے روح وہ سوال کر رہے میرے آرڈر ساتھ ہم نے علم قلیل دے رکھ لوگ اس کتاب اللہ آرڈر سائے گی ایسنس تمہارے رب کا عمر ہے وہ وحی کے ذریعے ایک عمر کرتا ہے وحی ایک الگ ورڈ ہے اس کا مطلب انسپائر کرنا وہ ایک الگ چیز روح میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ روح جو ہے روح الگ چیز ہے وحی الگ چیز ہے نازل الگ آپ نازل وحی کو کمپیر کر سکتے ہیں نازل وحی میں کیا فرق ہے ہم بات کر رہے ہیں جو رسول آرہ رسول کو جو آنکے وحی کر رہے ہیں شیطان بھی وحی کرتا رسول بھی وحی کرتا تو شیطان اپنے علیاء کو وحی کر رہے ہیں وحی تو ایک الگ چیز کون شیطان کیسی بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں اللہ کر تو رسول نہیں ہے کسی آپ کی نظر میں وہ شیطان رسول یہاں وہ شیطان ہے شیطان نہیں پھر کسی کہ رہے ہیں وہ شیطان نہیں ہے لیکن وحی کرنے میں رسول اور شیطان پر مشترک ہوگے نا رسول نے بھی وحی کی اولیو صلی اللہ رسول ان فی ی بز نی محی شاہ ادھر ہے شیطان وہ اپنے کوئی بات نہیں کہ شیطان ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے میں ریکارڈنگ میں بول رہا میں میں یہ نہیں کہ شیطان میں نہیں کہ وہ رسول ہوگیا یہ میں نہیں کہ وہ شیطان کر رہا رسول کر رہ اور اللہ بھی وہ تین وحی کر کون یہ کون وہ رسول کر رہا 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 یہ مطلب نہیں رسول وحی کرتا شیطان بھی وحی کرتا تو اللہ بھی رسول ہو جائے گا اللہ بھی وحی کر رہا تو اس طرح ہوتی بات بھائی جن میں بتا دی آپ میں بتا اللہ بھی وہی کر رہ ہے اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کر رہا اللہ رسول ہو جائے گا کیا یہ مطلب اس کا تیسرے بات کر رہے ہیں آپ ایسی کر رہے ہیں شیطان بھی رسول ہو گیا ایک طریقہ ہے کہ وہی کرتا ہے اور پڑھتے پیسے بات کرتا اب جو تیسرے پہ بات کر رہا تھا کہ وہ بھیجتا ہے رسول کو بھیجے وے کو اور پھر وہ جو بھیجا ہے اس نے ان کے وحی کری تو شیطان کا کسی کرا گئی ہم پر ہٹا آئی شیطان کو بھیجا بھیجا اس نے وحی کی تو جب شیطان نے وحی کی تو اللہ نے وحی کی وہ بھی رسول ہو جائے کیا نہیں فرشتے اللہ وحی کر رہا وقد وحی کتنی میں دکھاؤ اللہ وحی کر رہا خبلہ بات سنو دیکھو آپ اگر بہت میں نے کہا اللہ وحی کر رہا ایک عمل اللہ کر تا اسی طرح رسول آنکہ وحی کر رہا ایک جگہ لکھا شیطان بھی ہو جائیں گے الگ الگ طریق کرنے انسپیریشن انسپیر کرنا متاثر کرنا معنی کرے نا اس وحی کے معنی عربی میں رکھ لیا اور پھر کہ آپ نے رسول وحی کر رہے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں جس رسول کی اطاعت کرنے سے آپ نبوت کا انام مل رہا ہے وہ رسول کون ہے اس لئے اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی میری بات سنویں آپ مجھے بتائی کونسی ایسی بات یہاں جو اللہ کہہ رہا رسول آن کے وحی کرتا وہ بشر نہیں تو وہ بشر ہی ہے نا تہی لکھا محمد بشر ہے کلوار بشر نہیں آپ سے کہہ رہا بشر سے کہہ رہا ہے بشر مجھ پہ وحی ہوئی ہے جیسے غلام احمد ہیں ان پہ وحی ہوئی نہیں ہے ان سے کہہ رہا ہے بشر جو غلام احمد ہے بشر ہیں نا اور نہیں تو کیا رسول کی بات دی ہو رہی ہے رسول جو آ رہا ہے آپ کا موقف ہم پہ کافی حد تک واضح ہو گئے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا بھی اور آلم صاحب ایم سوری بھائی اگر آپ کو بات بری لگ میں معافی جاتا ہوں نہیں میں کوئی سلیبیلیٹی میں بھائی جانبی آپ ساتھ میں ہمارا شوق بھائی ایزر کی بات ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں میں معذر چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے اور ایک اور بات یہ بھی کہتا چلوں آپ جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے ان سے پہلی کہتا میں نے کہ دیکھ یہ جب ہم نے کراس فائرنگ کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو آپ میں نے کہ ان سے وہ اپنا موقع بیان کر دیں جو بھی ہے اور اسی طرح میں موقع بیان کر دوں جب آپ نے رسول یہاں پر کہا ہے رسول آیا اور آن کے تجدیق کر رہ مصددق علماء تو وہ رسول کو آپ سے میں نے پوچھا کہ یہ غلام ہے ٹھیک ہے نہیں آپ نے کہا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چاہے تھی کافی 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 تھی بڑی اچھی کافی کافی آپ سب لوگوں کا دوستوں کا بیٹھ کر سننے سب سے زیادہ شکریہ کہ یہ مستحق جنہوں نے صبر و تحمل سے سنے کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی آدمی کو درائیزری کروں یہ کروں وہ کروں تو میں معافی چاہتا ہوں کوئی ایسی بات کہتے ہوئے سلام ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا آپ بھی دعا میں یاد رکھیں گا ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکون کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں